بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے گنگنانے کی آواز سنائی تھی جیسے کوئی کچھ کار آؤ اور وہ آواز ایک لڑکی کی تھی آپ رضی اللہ عنہ گھر پر آئے دستک دی اور پوچھا کہ گھر کے اندر کون ہے تو وہ لڑکی امیر المومنین کی آواز پیچان گئی اور روب کی وجہ سے سہم گئی وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ جواب نہ دے سکی اس کے جواب نہ دینے پر آپ نے ذرا ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور کوئی جواب نہ دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا بات ہے گھر میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی نہیں تھا آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے لڑکی تو کون ہے اور کیوں کہا رہی تھی تجھے معلوم نہیں کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور تُو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی کیا تُو نہیں سمجھتی کہ تُو ایسا کرنے سے انہگار ہوئی ہے بھروسہ تھا کہ فاروق عظم رستالانوں عادل کامل ہیں میں جو کہوں وہ کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے لڑکی نے کہا امیر المومنین اصل بات یہ ہے کہ میں نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی میں ہوں اور ابھی پندرہ دن پہلے میری شادی ہوئی ہے میرا خاون بھی نوجوان ہیں آپ رستالانوں نے اس کو فلان جگہ پر فوج کے ساتھ بھیج دیا ہے میں اس کی جدائی میں یہ عشقانہ اشار پڑ رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی نہ تو میں زانیاں ہوں اور نہ ہی بدکار ہوں تو آپ رستالانوں نے فرمایا تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ بات یہی ہے پھر آپ رستالانوں اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا اگر لڑکی کی شادی ہو اور نوجوان ہو اور اس کا خون بھی نوجوان ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو وہ کتنے دن تک جدہ رہ سکتے ہیں تو آپ کی زوجہ نے فرمایا تین مہینے سے زیادہ وہ نوجوان لڑکی سبر نہیں کر سکتی یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو اس میں حیاء ہو اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے گناہ سے دور ہے تو حضرت عمر فاروق رستالانوں نے یہ سن کر فل فور حکم نامہ جاری کیا کہ جن شادی شدہ نوجوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں تین مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے سپائیوں کو بھیج دیا جائے حضرت عمر فاروق رستالانوں کے چاری کرتا اس قانون پر آج تک عمل درامت ہو رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ